موسیقی میں کلپنا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی وقتی آپ کو عصیمی تراشی پردان کرتا ہے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے تو آپ کیا جواب دیں گے کتنا مانگیں گے میں ہوں کرسٹوپر سنگ اور آج کے تازہ کاریٹر میں آپ کا سواگت ہوں یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہوں ایک پوش یا دو کاریں ایک شاندار گھر کچھ نوکر اسے چمکا کر رکھنے کے لیے بوجن پکانے کے لیے ان کاروں کو چمکانے کے لیے سنگا جیبن جینے کا سپنا کس نے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی جتنے ادھیک لوگوں کے پاس پیسہ ادھیک ہوتا ہے وہ ابھی بھی اور ادھیک ہونے پر اپنا دل لگاتے ہیں ہم سبھی کچھ پروفائل بیبسائے یا راجنیتی کنیتاؤں کو جانتے ہیں جو نظروں سے گر گئے ہیں یہاں تک کہ ان کے لالچ کے قارن وہ جیل بھی بھیجے گئے ہیں میں ایک آدمی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں وہ بہت امیر تھا اور بشو اسنی روپ سے لوک پریے بھی تھا لیکن کیول کچھ ہزار ڈالر ٹھگنے کے لیے جو اس کے لیے صحیح معینے میں بلکل چلر تھی وہ جیل چلا گیا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ پیسہ سمسیاں نہیں ہیں یہ تب ہوتا ہے جب اس کے لیے ہماری اچھا ایک نشے کی لتھ کی طرح ہو جاتی ہے جو ہمارے جیون کو برباد کر دیتے ہیں اور صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہمارے اس طرح پر بھی لوگ پیسے کو اپنا ایشور بنا لیتے ہیں جو بہت ہی دکھات ہیں کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے سبھو پتیشک اس کا پانچ وقت دھائے اور دس وچن میں جو روپے سے پریتی رکھتا ہے وہ روپے سے ترپت نہ ہوگا اور نہ جو بہت دھن سے پریتی رکھتا ہے وہ لاب سے یہ بھی ویرتھ ہے جیسا کی سی ایس لویس نے اپنی پستک دھا سکرو ٹیپ لیٹرز میں لکھا ہے آپ کے جیون کو برباد کرنے کے لیے آپ کو لگھانے کے لیے شیطان کی یوچنا پہت ہی سرل ہے ایک نرنتر دھرتی خوشی کے لیے ایک بڑھتی ہوئی لالسا بربادی کا سودر ہے دھنکی اچھا کرنے سے اپنے آپ کو نشٹ نہ ہونے دیں یہ پرمیشو کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے موسیقی